آدھاب ناظرین یہ جو لڑکی اس انسان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے ایک پیپر لے لے کر یہ ایمکوم کی طالب علم ہے جس کا نام رخصار بیگم بتایا جا رہا ہے اسے اگزام لکھنے سے روک دیا گیا اور اسے ایک مافی نامہ بھی لکھایا گیا مافی نامہ کس بات کا کہ اس نے حجاب پہن کر کالج آنے کی گستاخی کر دی اگزام لکھنے کے لیے یہ ایمکوم کی طالب علم ہے اور ایمکوم کا اگزام لکھنے کے لیے گاندھی اندرہ گاندھی کالج پہنچتی ہے جہاں فیکلٹی سے رکا دیتی ہے اور اسے مافی نامہ لکھایا جاتا ہے جس کے بعد اسے پوچھنے پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر پڑھنے والے کچھ سٹوڈنٹ اس کے اوپر اعتراض کر رہے کہ یہ لڑکی حجاب پہن کر کیوں آ رہی ہے جس کے وجہ سے اسے کہا گیا کہ آپ حجاب پہن کر مت آئیے اور یہاں پر مافی نامہ لکھ کر دیجئے جس کے بعد مافی نامہ لکھنے کے بعد اسے اگزام میں بیٹھنے دیا گیا کیا حجاب پہن کر آنا اس کی غلطی ہو گئی کیا مسلمان ہونا اس کی غلطی ہے جبکہ وہاں کے پرنسپل ریش پرطاب سنگھ نے یہ کہا تھا کہ لڑکیاں حجاب پہن کر آتکتی ہے مگر انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا طول پکڑ لے گا جو کہ اتنا بڑا ویواد بن جائے گا جس کے بعد اس لڑکی کو مافی نامہ لکھنے کے بعد اگزام لکھنے دیا گیا مسلمان ہو کر لڑکیوں کو اتنی بیزتی سہنی پڑ رہی ہے اپنی شکشہ پانے کے لیے کیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ ایلیکشن کے بعد کیا ان لوگوں کو اتنا رائٹ نہیں رہا کہ یہ حجاب پہن کر اپنے اس کو آ کر اپنے اگزام لکھ سکتی ہے اپنی زندگی بنا سکتی ہے کچھ لڑکیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ صرف حجاب کا معاملہ اسی لئے سے اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ نوجوان پڑ لکھ کر آگے بڑے یہ لوگ انہیں روکنا چاہتے ہیں اسی لئے سے ان لوگوں کے اوپر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں جس کے چلتے حجاب کا ویواد اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ کالجز بند رہ رہے ہیں جن کے پڑائی کا بھی نقصان ہو رہا ہے حجاب کو لے کر مسلم مہیلاؤں نے ایک بہت ہی بڑا آندولن کیا ہے جس میں ریکارڈ توڑ لوگوں نے حصہ لیا ہے یہ آندولن کیا گیا ہے لاتور میں جہاں پر سیکڑوں مسلمان مہیلاؤں نے حصہ لیتے ہوئے نعرے بازی کی اور کہا حجاب ان کا رائٹ ہے دیکھے گا اس ویڈیو دی کتاب سکتی میں سال اپنا مگر سلطان نہ چھوڑیں گی دیدیاں امت مسلم کی کبھی بلدہ نہ چھوڑیں گی یہ کبھی بلدہ نہ چھوڑیں گی یہ ہے کون جہاں ہمساں ماری بلدہ بی آزادی چھیننا چاہتے ہیں ہمارے موڈی جی کے کہتے ہیں کہ میں مسلمان مہیلاؤں کا بھائی ہوں موڈی جی جب اپنے مندل سے جاتے ہیں تو سادو پر روپ بھارج بڑھا چاہتے ہیں تو ایک لڑکی ایک مسلمان لڑکی تو ہجاب فردہ نہیں جا سکتے بولدہ میں جبکہ ہجاب کا سمرتھن مسلمان ہی نہیں بھلکہ ہمارے ہندو بھائی بھی کر رہے ہیں ہندو بہنے بھی کر رہے ہیں جہاں پر دیش کے کونے کونے سے تصویریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں جہاں پر ہجاب کو سپورٹ کرتے ہوئے ہندو بھائی بھی دکھائی دے رہے ہیں یہاں یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یو پی کے گورکپور کا جہاں پر لوگ کھلے الفاظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف مذہب کو باٹنے کے لیے سیاسی جماعتیں سیاسی کام کر رہی ہیں دیکھے گا اس ویڈیو کو ایک بار ہم نے ابھی آپ کو جو ویڈیو دکھایا ہے یہ دل لائف ٹیوی کا ویڈیو جس کے آلیے ہم ان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنا یہ ویڈیو ہمیں دیا ہے اب ہم آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ ہجاب کو لے کر ہندوستان کے کونے کونے سے الگ پرتکہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں مگر ہجاب کو سیاسی مدہ بنایا گیا ہے جبکہ یہ مسلمانوں کا فیڈم اور رائٹ ہے اگر ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کے سٹوڈنٹس کو تکلیف ہو رہی ہے تو سٹوڈنٹس کو اب تک کوئی تکلیف کیوں نہیں ہوئے پچھلے ستر سال میں تو سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کر رہے ہیں آج تک کبھی اسے معاملے نکل کر سامنے نہیں آئے پچھلے کچھ دنوں سے یہ معاملے نکل کر سامنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ سیاسی جماعتوں کو کچھ نقصان ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اپنے فائدے کے لیے اس طرح سے وہ سٹوڈنٹ کا استعمال کر رہے ہیں ان کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسلم لڑکیوں کے ساتھ یہ جو کیا جا رہا ہے کالجز میں ہجاب کو لے کر یہ کس طرح کی حرکت ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے آپ کی کیا رائے ہیں آپ کی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں ایک بار ضرور بتائیے گا آگے آنے والے تمام انٹرسنگ نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ پولے